موسیقی 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 روپے کے سیگمنٹ میں وہ شاید نمبر ون ہو گئی ہے جیسے کمپنی کا دعوی ہے جو یوٹیلیٹی جو گاڑیاں ہوتی ہیں اس ویز ٹائپ کے سیگمنٹ کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہاں پر وہ نمبر دو ہو گئی یہ بھی کمپنی کا دعوی ہے اور اب اس دعوی کے ساتھ اس فائٹ کے ساتھ پسپشن کے ساتھ نہیں اس فائٹ کے ساتھ اب کمپنی شلانگ لگا رہی ہے 20 لاک پلاس والے سیگمنٹ میں اس انوکرانتی سامنے جس میں ہم چلانے والے ہیں ٹیسٹ رائی کرنے والے ہیں اس لیٹسٹ مارکوی سزوکی انوکٹو کی اس کے فیچرز کے بارے میں آپ کو لگ بھگ پتا چلی گیا ہوگا اندھا کی کہانی کیسی ہے اور ایک گیسٹ ریویور بھی ہمارے ویڈیو میں آج آیا ہوا ہے لیٹس سٹارٹ دوستوں یہ جودپو سے کھیمسر کا راستہ ہے بہت خوصورت جگہ ہے کھیمسر جہاں کے ویڈیوز بھی ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن یہاں ڈرائیو کی اگر بات کریں جو میں سائی وی بر کر رہا ہوں تو کیسا محسوس کر رہا ہوں اس کے بارے میں آپ کو میں ضرور بتانا چاہوں گا آئی نو آپ یہ کہیں گے کہ یہ تو چوٹوڈا کی ہائی کروس ہے اسی میں جو سٹرونگ ہائیبریڈ والا ویڈیو ایسی چلے گی لیکن ایک بار پھر سے یاد دلا دوں کی میں چلا رہا ہوں کیسی فیل ہوتی ہے اور انکیس آپ اسی ویڈیو کو دیکھ کر من مرانا چاہتے ہیں کی سیگمنٹ میں کونسی گاڑی لے اسے آپ لے یا نہ لے تو آئی تنگ آئیم ٹرائنگ ٹو بی ہیل فل ٹرالے موڈ میں فیل ہوگا گا جو سسوینشن ہے جو اور آل اس کی فیل ہے وہ بہت بیلنس مجھے نظر آتی ہے کمفرٹیبل بھی ہے بہت ایسیم ٹائم جس سائز کی گاڑی ہے جس وزن کی گاڑی ہے اس ساب سے یہ آپ کو ریجیڈ بھی ملتی ہے تو بہت ہی اچھا بیلنس آپ کو محسوس ہوگا شایدی ماہول میں نسرف آگے والی سید بلکی پیچھے والی سید کیلئے بھی ایک کامفرٹیبل رائیڈ قولیٹی آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے جو انجن ہے اس میں دولٹر کا لگا ہوا ہے ای سی بیٹی ٹرانسمیشن دیا گیا ہے اور جو سٹرانگ ہائی بریڈ والا ورزن ہے ہائی کروس کا صرف اسے ہی مارکتی لے کر آئی ہے تو یہاں پر وہ والا جب ہم آپشن دیکھ رہے ہیں وہ اسے کفائیتی بناتا ہے تو ایک اچھی ڈرائی والی گاڑی کامفرٹیبل گاڑی اور ایفیشن گاڑی وہ آپ کو اس انوکٹو میں دیکھنے کو ملتا ہے گائز مارکتی سوزوکی انوکٹو ٹرائیور سیٹ پر کیا کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے جس نے لانچ ہوئی تھی گاڑی اس وقت ہم نے کچھ ایک جانکاری آپ کو دی تھی آج تھوڑی ڈیٹیل میں ہم اسے دیکھتے ہیں پہلے میں اس سٹیرنگ ویل کی بات کروں جسے آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ریچ کے لیے بھی اور آنگل کے لیے بھی اس کے علاوہ جو سیٹ ہے اسے آپ ویلیٹیلیٹڈ سیٹ کا اپشن ہے تو یہاں پر آپ اسے آن کر سکتے ہیں اس سیٹ کی اگر بات کریں تو یہ پاورڈ سیٹ ہے اسے آپ رائٹ میں آپ کے دو لیور مل رہے ہیں اور یہاں میموری سیٹس بھی ہیں میرے سیٹنگ بھی ہے اس سیٹ کی یعنی دو الگ الگ ڈرائیور کے حساب سے اس میں آپ اس سیٹ کو ایجسٹ کر کے رکھ سکتے ہیں یہاں پر جو بٹنس ہیں اس سے آپ کو پتج لیا کیا کیا اپشن آپ کے پاس ہے سب سے پہلے تو آپ کے باس 360 ڈگری کیامرہ اس میں نظر آئے گا جسے میں نے جب آن کیا تو یہاں ایک شکایت مجھے پہلے بھی تھی ابھی بھی نظر آرہی ہے وہ یہ کہ ایک تو سکین کا سائز جس قیمت میں گاڑی آرہی ہے اس حساب سے مجھے چھوٹا لگ رہا ہے کیامرہ کا جو ریزلوشن ہے وہ بھی مجھے بہت زیادہ پریمیم یا بہت زیادہ ہائی ڈیفنیشن نہیں لگ رہا ہے پریکٹیکالیٹی کے حساب شکر میں کہوں تو سامان رکھنے کی جگہ یہاں پہ بھی کافی آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے ایک چیز جو مجھے اس سیٹ پر بیٹھ کے تھوڑی سی تنگ لانچ کے دن بھی شاید آپ نے ہمارا ویڈیو دیکھا ہوگا وہ میں نے ایکسپرس کیا تھا جو انوہ میں ہی یا ہائی کروس میں بھی یہ سمسیا تھا اس میں بھی آپ کو لے گی جو ٹال ڈرائیورز ہیں ان کے نی کے موویمنٹ کے لیے مجھے لگتا ہے کہ توڑا سا معاملہ ہلکا سا ریسٹرکٹنگ ہے بات یا ادھرائیس میں کو ہوں گا کہ سپیشیس ہے جو بھی فیچر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس سگمنٹ میں وہ لگ بھگ سبھی آپ کو دیکھنے کو ملے ہیں دوسروں اب اس انوہ کے سیکنڈ رو میں بیٹھ چکے ہیں یہاں پر جو معاملہ ہے سپیشیس مجھے پہلی نظر میں ہی فیل بھی ہو رہا ہے آپ کو دیکھ بھی رہا ہوگا یہاں پر میری ہائیٹ جو لگ بھگ سبا چھے فیٹ ہے تب بھی آپ کو نی روم مل رہا ہے لگ روم بہت اچھی سے آرام دے طریقے سے آسکتے ہیں فلور آپ کو بالکل فلات یہاں پر مل رہا ہے اور جو نی ہے وہ بہت اوپر بھی آپ محسوس نہیں کریں تاہی سپورٹ بھی ٹھیک تھاک ہے ایک چیز جو میں جو محسوس ہوئی اگر جو یہ بیک رسٹ ہے اگر کچھ زیادہ ہی اپرائٹ ہو جب آپ پیچھے بھی پیسنجرز لے کے جا رہے ہوں تو پھر ٹال پیسنجرز کے لیے ہیڈروم کی تھوڑی سی پرولم ہو سکتی ہے اگر ہم اس سنروف آلے پورے سیٹ اپ کی وجہ سے جو رووف ہے اس کو ہم دیکھیں تو وہاں پر یہ ایک خلکہ سا پرولم بہت ٹال پیسنجرز کے لیے ہو سکتا ہے بات ادر وائز ای تنک سپیشیس ہے دو لوگوں کے لیے بہت پریمیم اور آرام دے ایسے تھرڈ ڈو میں جانے سے پہلے ایک اور یوٹلیٹی سنٹرک آرام دے فیچر کی بات کریں تو یہاں پر ایک لیور اٹھائیے اور اسے آپ آگے پیچھے سلائیڈ کر سکتے ہیں تو اگر پیچھے پیسنجر نہیں ہے تو آپ بہت زیادہ آرام سے بزنس کلاس کی فیل دیتے ہوئے جا سکتے ہیں اس انوکٹو کے ساتھ اور اگر تھکان زیادہ ہو گئی تو پھر پوری طرح سے آپ اسے بیڈ میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں خیر اب کہانی تھرڈ رو کی لیٹس کو گائز آپ تیسیے رو کی بات کرتے ہیں آپ پر جس لیور سے آپ اس کا آنگل چینج کرتے ہیں باک کا اسی کو جب اوپر پول کرتے ہیں تو یہ آگے جھکتی ہے اور سلائیڈ بھی ہو جاتی ہے یعنی آرام سے آپ پجھے کے نکال سکتے ہیں تھرڈ رو میں جانے کے لیے اور جو کہانی ہے اگر میں اسے پھر نی روم اگر میں اسے پھر اگر میں اسے پھر آپ کو مل جائے گی جو سیٹ کی بناوٹ ہے وہ بھی آپ کو فرم سی لائے گی اور جو باک کا آنگل ہے اسے بھی آپ تو آپ ریکلائن کر سکتے ہیں جو نی ہے وہ لنبی دوری کے لیے بہت زیادہ آرامدے والے پوزیشن پر نہیں رہے گی کیونکہ کافی اوپر اوٹھی ہوئی آپ کو لائے گی اگر میں بات کر رہا ہوں میری ہیٹ کی نہیں کیونکہ میری ہیٹ میں تو یہاں پر ہیڈ روم بھی کافی مجھے نہیں مل رہا ہے اور اس چکر میں میں اسے روکر سکتا ہوں کہ جو ایوریج انڈین ہائیٹ یا اسے تھوڑے چھوٹے کے دو پیسنجر سو ہوں گے اس ہیٹ کے ان کو آرامدے یہ لنبی دوری پر بھی لگ جائے گی یا تین بچچے اس میں بیٹھ سکتے ہیں تو اسے ایک ٹیکٹیکل سکسیٹر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اگر فیملی آپ کی بڑی ہے اور اب اس ٹیل گیٹ کو کھولتے ہیں اور یہ خاص فیچر اس میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی پاور ٹیل گیٹ ہے ان بیٹو میں اور کھل گیا ہے نظارہ بہت خوبصورت نہیں آپ کو لے گا لیکن آپ کو ریفرنس دینے کے لیے ہم نے اپنا جو ایک دن کے سامان جو ہم نے پیک کیا ہے وہ لگ بھگ سارا کچھ اس میں رکھا ہے اور دو لوں کا آپ اس میں سامان دیکھ سکتے ہیں جس سے یہ بھر گیا ہے تو اوورال اگر سپیس کی بات کریں تو پوری گاڑی اگر پیک ہوگی پوری فیملی اگر چھٹی میں جائے گی تو پھر یہ سپیس آپ کو کافی نہیں پڑے گا لیکن اتر سیم ٹائم جس سرے کے سیون سیٹر ہم نے دیکھی ہے بہت ساری جس میں جو لارسن سپیس بہت ہی نام مادر کا ہوتا ہے it's not like that اسے کوئی شک نہیں کہ اس سیگمنٹ میں کسٹمرز کو کوئی کنفیوزن نہیں ہے کہ یہ پروڈکٹ دراصل ہے کیا most of them know کہ یہ انووا یا ہائی کروس کا ماروثی افتار ہے اب سوال ہے کہ کسٹمرز ہائی کروس کی چیک ہے اسے کیوں چوز کریں کیا ٹوٹک بیج ان کے لیے زیادہ اٹریکٹیب نہیں ہوگا تو یہاں پر ماروثی کے لیے ایک ون ون سیچویشن لگ رہا ہے کیونکہ یہ ایک ایسا سیگمنٹ ہے جہاں ماروثی کبھی انٹری نہیں مار پائی دی پروڈکٹ پہلے سے ٹرائیڈ انٹیسٹڈ ہے اور اس کے علاوہ سبھی کسٹمرز کو بھی پتا ہے کہ ہائی کروس کے لیے ویٹنگ لمبی ہے تو کیونکہ سٹرانگ ہائیبریڈ آپشن لاکر ماروثی ایک نیش سیگمنٹ میں انٹری مار چکی ہے ایک سالیڈ پروڈکٹ کے ساتھ اب اگر ویٹنگ پیریڈ کو کنٹرول میں رکھ پائے تو پھر ماروثی انوکٹو کے ساتھ اس کسٹمر سیگمنٹ کو کیپچر کر سکتی ہے جو ویٹنگ پیریڈ اووائیڈ کرنا چاہتا ہے اور اسے ایک بیٹ سے زیادہ ایک سپیشیس اور ٹرائیڈ انٹیسٹڈ پروڈکٹ چاہیے تو دوستوں کیا سیلٹوس کا جو نیا افتار ہے اس میں سب سے بڑا چینج تو یہ ہے بڑا سا سنروف آپ کو اس میں مل رہا ہے لیکن اس کے علاوہ بہت سارے نئے فیچرز یا تبدیلیاں یا چینجز آپ کو نظر آئیں گے تو فٹا فٹا آپ کو بتاتے ہیں یہاں پر ڈرائیور سیٹ پر جو میں بیٹھا ہوں تو کیا کچھ نیا مجھے دیکھنے کو مل رہا ہے اور کیا کچھ میں نیا اس کے بارے میں جو ایڈیشنس ہیں جس کے بارے میں میں بتانا چاہتا ہوں جس میں سب سے پہلے تو آپ انفرائیمنٹ اور انسٹرومنٹیشن کا جو پینل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پورا ایک یونٹ آپ کو ایک ساتھ انٹیگریٹیڈ دیکھنے کو مل رہا ہے لگوکہ سوادہ سنچ کے سائز والے دو سکین ہیں یہ تو آبیسلی تسکین نہیں ہے یہ آپ کو تسکین ملے گا اور اس میں جو ڈیزائن اور آئیکنس وغیرہ وہ آپ کو جس طرح سے ٹپکل کیا کیا کچھ گاڑیوں میں آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں وہی ہے اور کچھ ایک چیزیں جو اس میں آپ کو نئی ملیں گی جیسے سیٹنگز میں جائیں گے تو ویکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈرائیویگ کنوینینز ڈرائیویگ سیفٹی ڈرائیویر اٹنشن وارننگ پارکنگ سیفٹی بیسیکلی یہ کیا ہے تو ایڈاس کے فیچرز اب نئے سیل ٹاوس میں آگئے ہیں جس سے کنٹرول آپ دیکھ سکتے ہیں سیرنگ ویل کے رائٹ سائیڈ میں یہاں پر آپ کے پاس اڈاپٹیو کروز کنٹرول کے لین کی پاسسٹ اور دسٹنس وارننگ جو فرنٹ کولیزن ہے اس کے جو بٹن سے وہ آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے واپس آتے ہیں اس سکرین پر جہاں پر ایک اور چیز اب اس میں آڈ ہو گئی ہے اور وہ ہے دراصل یہ نیچر کے ساؤن جو آپ کیا کی کچھ گاڑیوں میں ہونڈے کی کچھ گاڑیوں میں آلری دیکھ چکے ہیں اب اس میں بھی وہ آپ کو ایمبیڈڈ جو کچھ ایک نیچر کے آڈیو ٹریک سے میزوک ٹریک وہ آپ کو سننے کو ملیں گے تو یہ کہانی ہے اس کے انفرٹیمنٹ سکرین کی جب ہم سیٹنگز ہو جا رہا ہیں اس کے علاوہ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ بہت ہی فاملیر یہ جو لیا اوٹ ہے وہ آپ کو اس سے ملے گا لیکن یہ یونٹ آپ کو نیا ملے گا یہاں پر اس انسپیٹیشن کی بات کریں یہاں لیفٹ میں سپیڈو رائٹ میں ٹاکو میٹر کا ڈسپلی آپ کو مل رہا ہے لیکن جیسا کہ آپ نے کئی گاڑیوں میں آپ دیکھا ہے اور وہی چیز آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہاں جب آپ انڈکیٹر لیفٹ کی طرف دباتے ہیں تو جو لیفٹ کامرہ ہے وہ آپ کو ڈسپلی یہاں سامنے دیکھنے کو مل جاتا ہے سیمیلرلی رائٹ کامرے کا بھی ڈسٹری مل رہا ہے انلاکر چھے کامینیشن آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ جب دبائیں تو ڈرائیو موڈ میں آپ کو ایکو نارمل سپورٹ دیکھنے کو ملے گا اور اسی بٹن کو فر سے دبایا تو ٹریکشن سنو موڈ اور سینڈ دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پر یہ ڈسپلی ہو گیا اس کے علاوے ایک بڑی تبدیلی بڑا چینج جو اس میں دیکھنے کو مل رہا ہے وہ پریمیم فیچر ہے اور یوسفل فیچر ہے کیونکہ اس کو لے کر کئی بار بحث ہوتی ہے گاڑی میں اور وہ ہے ڈیوال کلیمیٹ کنٹرول یا ڈیوال کلیمیٹ زون جہاں پر آپ اگر دیکھیں میں اسے کرتا ہوں آن اور آپ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ سائیڈ کے لیے یہاں پر لیفٹ سائیڈ میں لور ٹیمپریچر دیا ہے اسے بڑھا سکتے ہیں اور رائٹ سائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پر ٹوانی پور ہے تو آپ اپنے حضاب سے اسے کم زیادہ کر سکتے ہیں یعنی دونوں اسے سیونٹ میں سے یا دونوں ہی زون میں آپ کو الگ الگ ٹیمپریچر کی ہوا ملے گی اور یہ یوسفل پریمیم سا فیچر نظر آ رہا ہے اس کے ٹھیک نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں وائلس چارجنگ کا یونٹ ہے جسے اب کولنگ کی سوویدہ کے ساتھ بھی دیا گیا ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وینٹیلیڈیڈ سیٹ اس میں دونوں بٹنس ہو ہوئے پلس اے 360 ڈیگری کیامرہ اسے میں ڈال رہا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویو جو ہے چاروں طرف آپ کو ملے گا آپ نے حساب سے سیلیک بھی کر سکتے ہیں کس کامرہ کا آؤٹپٹ آپ کو چاہیے اپنے حساب سے سیمیلیٹیڈ ڈیمیج بھی آپ کو ملتا ہے الگ 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 کیامرہ کے ایمیجز ملا کے اس کے علاوہ پاک اسیس ہے اس کے علاوہ ایک اور چینج ہے اس سیلٹوس میں جو اپارنٹلی کمپنی کے ساتھ سے کسٹمرز کافی مانگ کر رہے تھے اور میں بھی کہوں گا کہ جب آپ اس طرح کے آٹو یا ڈیسی ٹرانسویشن کی گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو ریگولر یوزج میں یہ بہت ہی پریکٹیکل چیز ہوتی ہے اٹو ہول کے ساتھ الیکٹرونک پاک مگرگ دیا گیا تو اٹو ہول آپ آپشن آگے والی گاڑی اگر سلو ہو رہی ہے اور فاسٹ ہو رہی ہے تو اس سے آپ سے یہ آگے بیچھے جا سکتی ہے بھلے ہی سپیڈ جو آپ نے سیٹ کیا ہے ماکسیمم obviously وہی ہوگا لیکن آگے والی گاڑی رکھے تو یہ بھی رک جائے گی وہ اڈاس کا جو فنکشن ہوتا ہے تو یہ ساری تبدیلیاں یہ سارے چینجز آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے جیسے ایک اور چیز میں ویسے زورو مینشن کروں گا یہ بہت ہی نئے ترے کا گریش گرینش ٹائپ کا تنج مجھے یہاں نظر آرہا ہے جب والسٹری میں اور سیٹس میں کیا کی ڈیزائنر اس نے دیا ہے I find it very new یہ بہت سارے گاڑیوں میں شاید آپ کو تنج نہ دیکھنے کو ملے ہو تو یہ کہانی درائیو سیٹ کی ہے یہ کار فیچر رہے گیا یہاں پر جو ہیڈاپ ڈسپلی ہے جسے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بٹن دبائیا اور یہاں پر ایک بٹن میں دبا رہا ہوں اور ہیڈاپ ڈسپلی جو ہے وہ ٹوسٹر میں سے بریڈ کتر ہے آپ کو باہر نکلتا ہوا نظر آئے گا اس میں جو انفرمیشن ہے وہ آبیسلی سپیٹ کا ہے نابیگیشن کا ہے اے ڈیس کا ہے جاتے جاتے ایک اور چیز بتائی دیں وہ کافی کامن ہو گیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بہت نیا نیا لگے لیکن اس بار کمپنی نے کچھ اس میں تبدیلے کیا میں بات کروں کنیکٹیڈ فیچرز کی اس میں جو لینگویج ہے وہ ہنگلیش بھی ہو گیا ہے تو سنروف بند کرو دوسروں یہ ڈرائیور سیٹ سے نئے سلٹوس کی کہانی تھی جو فیچرز ہمیں نظر آ رہے ہیں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی کیسے لگے آئی ایو ہاپی آئی ایو سیڈسفائیڈ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سیگمنٹ میں جس طرح کے فیچرز چاہیے ہوتے ہیں وہ سب آپ کو اس میں دیکھنے کبھل رہا ہے دو لیٹس نو انتر کامنٹ سیکشن تب ہی تک جو گاڑیاں سواریاں آپ نے دیکھی ہیں ٹائنز رائیو شو کے اس اپیسوٹ میں ان کے بارے میں کیا رائے ہے ہم ضرور آپ کی رائے جاننا چاہیں گے آپ کومنٹ کر سکتے ہیں ہمارے سبھی سوشل میڈیا ہنجلز کو فالو کر کے اس کے علاوہ کوئی سوال ہے تو وہ بھی آپ ضرور بھیجیے لیکن چینل مد بدلیے ایک اور خاص کہانی آپ کے لیے بریک کے اس پار مائکرو ایسووی سیگمنٹ جو کچھ دنوں پہلے تک کیونکل ڈسکشن میں بات ہوتی تھی بہت زیادہ اس کے لیے سیریسلی ڈسکشن شاید بہت سارے جانکر نہیں کرتے تھے لیکن اب اسٹیبلیش ہو گئی ہے ویتھ ایکسٹر ترمکر ہمارے ساتھ باتچیت کے لیے موجود ہیں بہت شکریہ آپ نے امنا لے بخت دیا سر پہلی چیز یہی جاننا چاہیں گے کیا سوچ کے اور کس تیاری کے ساتھ ایکسٹر آپ لے کریں نہیں آگر آپ دیکھتے ہیں انڈین آٹو مارکٹ کو تو کلیرلی رجھان ایسویز کی طرف ہے لگ بگ چیالیس پرسنٹ مارکٹ آج ایسویز ہو چکی ہے ہنڈائی آپ کو پتا ہی ہے انفیق ہم پہلے اوی ایم تھے جنہوں نے بہت سیرسلی ایسویز کو لینا شروع کیا اور لگ بگ چوان پرسنٹ سیل ہماری ایسویز کی ہے اور یہ ہمارا آٹھوہ موڈل ہے ایسویز رینج میں اور اس سے ہمارا جو پورا جو لائن اپ ہے وہ پورا کور ہو گیا ہے آپ نے مایکرو ایسویز سیگمنٹ کی بات کی لگ بگ دس ہیار گاڑی آج سیگمنٹ میں ہو رہی ہیں ایک ہی موڈل ہے میرا ایماننہ ہے کہ ایکسٹر کے آنے کے بعد پروبیلی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 20-22 ہزار تک پاہن سکتا ہے اگلے ایک سال کے اندر تو ایک امشور الگ طرح کی انرجی ہونڈے کے اندر بھی اس پروڈکٹ کو لے کر ہوگی لیکن جب بوکنگ کے نمبرز کے ہم بات کرتے ہیں تو ترنت ہی یہ ہو جاتا کہ ویٹنگ پیریٹ بھی لنبا ہوگا بہت ساری گاڑیوں کے اوپر چل رہا ہے کسٹمرز اس کے لیے سرگل کر رہے ہیں کتنا ویٹنگ پیریٹ اس کا ابھی آپ کو سرگلی ویٹنگ پیریٹ ہم نے کمیونگیٹ کیا ہے اپنے نیٹ ورک کو تاکہ کسٹمرز کو بتایا جا سکے اور ایسا آپ کو میں نے بتایا 14,000 بکنگ آ چکی ہیں الگ 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 ویٹنگ وائز ہم نے وہ ویٹنگ پیریٹ بھی بتا دیا ہے ایو ویٹنگ پیریٹ بھی جگر ہم بات کرتے ہیں افکر جنگ پہلے بک کروائی تھی ان کی ڈیلویز آلڈی شروع ہو چکی ہیں کہ اچھی بات ہے ایو ویٹنگ پیریٹ بھی دھائی سے تین مہینہ کچھ ویٹنگ پیریٹ بھی ہم سبتا ہے چار سے پاند مہینہ ہو جائے لیکن نورمالی دھائی سے تین مہینے ویٹنگ پیریٹ میں ہم اس کو مناز کرنے کی کوشش کریں گے یہاں پہ ایک سوال یہ بھی ہے کل بھی جس طرح سے پریزنٹیشن میں ہم نے دیکھا بہت ہی ڈیریکٹ آپ نے کمپیریزن پنچ کے ساتھ پنچ نے ایک طرح سے الگ طرح سے کٹیگری بنائی تھی ہم نے سوچا تھے کہ کیس پر آئی تھی تو شاید وہ انڈیا آئے گی لیکن بعد ہم پتا چلا کہ these are two different products تو اس میں یہ جانا چاہ رہے تھے کہ کیا اس کی جو شروعات ہے اس کی آپ نے جو پلاننگ کی کیا آپ نے کافی پہلے کی تھی پنچ سے پہلے آپ نے اس والے سیگمنٹ کے اوپر سوچا تھا کیوں سوچا تھا کیا آپ سوچتے ہیں شاندی آپ کو تو خود ہی اتنا انبھاویس فیلڈ میں آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی model launch کرنے سے پہلے 3 سے 4 سال پہلے ہمیں اس کا تیاری کرنے پڑتی ہے تو دیفینیٹلی پنچ کے launch سے پہلے ہی ہماری تیاری ہو گئے لیکن وہ ٹائم لگتا ہے اس لانے میں اور ہندے کا سکسس اگر آپ انڈیا میں دیکھتے ہیں ایک رہا ہے کہ ہم نے کبھی بھی گلوبل پروڈٹ کو سمپلی لاکے ایسے ہم پروشنے پہلے پہلے مشوہات نہیں رکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا مارکٹ کے لیے وہ پیوپ تھے کی نہیں ہے اس میں کچھ ٹویننگ کرنی ہے کی نہیں کرنی ہے اسی لئے آپ دیکھیں ہم نے انتظار کیا لیکن ہم ایکسٹر کو لے گیا ہے جو کی پوری طرح سے انڈیا کے لیے بنایا گیا ہے آگے جا کے ہم اس میں ایکسپورٹ کی اس کو دیکھا جا سکتا ہے ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں ایسا پرسنٹیج تو گاڑیاں جا رہی ہیں کیونکہ انڈیا جو بھارت دیش ہے آج وہ نیا انڈیا ہے اسپریریشنل انڈیا ہے وہ کمپرمائز ہی کرنا چاہتا ہے کسی بھی چیز پر گاڑی میں وہ چاہتا ہے سپیس ملے سیفٹی ملے فیچرز ملے تکنالوجی ملے کنیکٹیویٹی ملے اس کو سب کچھ چاہیے تو آبیسلی اسی وجہ سے چھوٹی گاڑیاں چھوڑا سا لوس کر رہی ہیں ایٹی سیم ٹائم اگر آپ دیکھئے کہ بھئی 4 ملین کی اگر مارکٹ 40 لاکھ کی مارکٹ ہے تو 30% کا سیل ابھی بھی چھوٹی گاڑیوں کا ہے تو مارکٹ بڑا ہے لیکن دیسے دیرے کلیرلی وہاں سے کسٹمر نکل کے اسی بیوز کی طرف جا رہے ہیں انفیٹ ہم نے دیکھا ہے کہ اب سیڈان جیسے ہم اگر میں اورا کی بات کروں یا ورنہ کی بات کروں ہون میں ورنہ میں 100% کی گروہ ہے اورا میں بھی double digit کی high double digit کی گروہ ہے تو کلیرلی کسٹمرز دیل مانگے مور کی طرف جا رہے ہیں اور یہ ایک بہت اچھا trend ہے بکہ ہی ریفریٹ کرتا ہے ہمارے نئے بھارت دیش کو جس میں کہ nobody wants to really compromise and you want everything اپنے لیے بھی اور اپنے فیملی کے ایک last question اور جو آپ نے safety کی بات کی بہت جو reactions آتے ہیں اس میں safety features کے علاوہ crash test rating کی بات ہوتی ہے وہاں پر یہ کہاں stand کرتی ہے اور اس کو لے کر as a company آپ کی کیا سوچ دیکھیں ہم نے بہت ہی اگر آپ دیکھتے ہیں جو نئے norms آ رہے ہیں اس میں airbag standard mandatory condition ہے اگر آپ کو 4 یا 5 star rating لینی ہے تو ہم نے وہ شروعات بہت اچھی طریقے سے کی ہے ہم نے structurally بھی اس میں بہت changes کی ہیں اس اس کا بہت اچھا استعمال کیا گیا ہے اور جیسے آپ کو بتایا کہ 6 year back standard کیے گئے ہیں تو ریٹنگ تو جب تک آئیں گی نہیں تب تک کچھ کمنٹ نہیں کر سکتے پر میں ہی کہہ رہا ہوں کی ایک ہم نے ہندے motor india کا سوال ہے تو ہم نے اس aspect کو بہت کی سیریسی لیتے ہوئے اس دشاں میں بہت ہی سشک قدم بہت تھنگ سو مچ سو مچ سو آپ شن جتنا بڑھتا ہے کنفیوزن بھی اتنی ہی زیادہ ہو جاتی ہمیں پتہ اسی وجہ سے ہم ہر بار آپ سے کہتے کہ انکیس کوئی سوال ہے کوئی کنفیوزن ہے آپ جو جے اجازت آج کے اپیسوڈ میتنا ہی اگلے ہفتے کچھ اور نئی گاڑیوں سوالیوں کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے تب تک کے لیے بائی بائی ڈرائی سیفلی رائی سیفلی سی یو سون